کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جسے شاید کوئی باٹ نہیں سکتا آج آپ کو ایک ایسا ہی درد دکھانے جا رہے ہیں ذرا سوچئے کہ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جسے اپنے جوان بیٹے کو زنجیروں میں باندھ کر رکھنا پڑتا ہو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس کا بیٹا اس کے لیے سہارا بننے کے بجائے اسی پر نربھر ہو گیا ہو دراصل باس سوالہ سے آئی ایک تصویر صرف اور صرف درد کا حساس کراتی ہے ریپورٹ دیکھئے ایک باپ کی سب سے بڑی مضبوری بیٹے کو زنجیروں میں باندھ کر رکھنے پر مضبور باپ یہ تصویریں درد دیتی ہیں دکھ دیتا ہے اور ایک انسان کے طور پر جھگ جھور کر رکھ دیتی ہیں جس بیٹے کو کاندھے پر رکھ کر ایک باپ نے بچپن میں دنیا دکھائی ہو سوچیے اسے کیسا لگتا ہوگا اپنے جوان بیٹے کو جنجیروں میں قید کر کے کوسیے قسمت کو یا کوسیے اپنی نیت کو لیکن ان تصویروں کے سچ کو بدلنا بہت مشکل ہے بانسوارہ کے آسنگو کا رہنے والا راجندر پاٹیدار پچھلے چار سالوں سے جنجیروں میں جھکڑا ہوا اپنی زندگی بیتا رہا ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے نہیں پتا کہ جنجیروں نے اس کے ماتے پر کیسا درد چسپا کر دیا ہے راجندر کے پتا بتاتے ہیں کہ چار سال پہلے اس کا بیٹا بلکل صحیح تھا پچیس سال کی عمر تک وہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اچانک اس کی طبیعت کھڑا ہونے لگی وہ بے وجہ لوگوں پر پتھر پھیکنے لگا راجندر کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا لیکن سدھار نہیں ہوا دیرے دیرے وہ لوگوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کرنے لگا جس کے بعد راجندر کو جنجیروں میں باندھ کر رکھا جانے لگا راجندر کا ایراج ادھائپور سے لے کر گجرات کے سپتالوں میں بھی کروایا گیا لیکن اس کے ستھتی میں سدھار نہیں ہوئی آلم یہ ہے کہ راجندر کی علاج میں اس کے پتا کو اپنی جمیں تک گریبی رکھنی پڑی دیکھو قیشہ ہے کہ بچہ کھلا چھوٹے پتھر اگرام مارتا ہے گہا میں لوگ سے بھی پریشنے ہوتی ہے تو پریوار اولوں نے اس کا آتویر باندھ رکھے ہیں پریوار سے میرے ملنا ہوا پریوار نے میرے کو بتائی بھی ہے کہ چاریک لگ کا کھرچہ ہو چکا ہے اور آرتک استثیتی ان کی کمجور ہے دوائی بھی کرا چکے ہیں یہ پر اس سے کوئی آرام نہیں مل رہا ہے اب راجندر کے پریجن اور پروسی مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار ان کے پریوار کی طرف دھیان دے کچھ آرتک مدد کرے تاکہ بیٹے کا علاج کروایا جا سکے اور راجندر کو ان جنجیروں سے مکتی مل سکے چار سال سے جنجیروں میں قید راجندر کی استثیتی واقعی بہت کھڑا ہے ایسے میں امید اب سرکار سے ہے تاکہ اسے صحیح ایراج ملے اور اسے جنجیروں سے آجادی مل سکے اجے اوجہ زی میڈیا باسوارہ